جب تک آپ آگیا چکر کے اوپر بیٹھنا نہیں سیکھ جاؤگے آپ کہاں بیٹھتے ہو آپ کو تو بیٹھنے کا بھی نہیں معلوم کوئی مندر میں بیٹھتا ہے کوئی کہیں بیٹھتا ہے کوئی کہیں بیٹھ جاتا ہے جہاں بھی کوئی کمرے کے اندر کوئی چاردواری کے پاس کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے لیکن وہاں سادنہ آپ بیٹھ کر کے بھی نہیں بیٹھ پاتے آپ کلپ نہ کیجئے آپ سوچئے کہاں بیٹھنا ہے آپ کو تو اس شریر سے بھی اوپر بیٹھنا ہے یہ شریر تو سارا نیچے رہ جائے گا جہاں آپ کو بیٹھنا ہے آپ کو تو اس شریر سے اوپر اٹھنا ہے جب آپ سادنہ شروع کریں گے ایک ایک انگ کو پتا چلے گا کہ سادنہ ہو رہی ہے کیسے ہوگی سادنہ سادنہ تو ہوتی نہیں چاہے آپ پوری عمر سادنہ کرتے رہے ہزاروں عمر سادنہ کرتے رہے چاہے مالا کو رٹھتے رہے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو جب تک بیٹھنا نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے کو اوپر نہیں اٹھاؤ گے جب تک آپ آگیا چکر سے شروع نہیں کرو گے سنتوں کی شروعات ہوتی ہے گیا چکر سے جہاں سادار لوگ پہنچ کر کے تھک جاتے ہیں رک جاتے ہیں جہاں ان کی منجل ہوتی ہے وہاں سے تو شروعات ہوتی ہے چڑھائی کی جب آپ تھک کر کے ایسے بیٹھ جاؤ گے سب کو چھوڑ دوگے کہ ہاں بہت ہو گئی سادنہ یہ من بڑا خطرناک چیز ہے لیکن آپ کے اندر جو یہ خوج کا جو یہ اندر کی ویشہ واسنائیں ہیں یہ جب تک کنٹرول نہیں ہوں گی نہیں ہو سکتا یہ اسی پرکار سے پھیلتی رہیں گی آپ ان کو اکٹھا کیجئے ساری سادنہوں کو لگا کر کے سارا دھیان لگا کر کے سمرن لگا کر کے جتنا بھی کوشش کر سکتے ہو سب لگا کر کے جور ان کو اکٹھا کیجئے اور پھیلی ہوئی ان اپنی اچھاؤں کو سمیت کر کے پرماتما کے نام تک لے کر کے آئیے جب آپ سادنہ میں بیٹھیں گے آپ کو پتا چلے گا دیرے دیرے آپ کے جو انرجی ہے وہ پیر سے اٹھنے لگے گی دیرے دیرے پیر کو چھوڑنے لگے گی آگے بڑھنے لگے گی جب آپ بیٹھیں گے آپ کو پتا چلے گا جیسے پیر ہے ہی نہیں دیرے دیرے جب آپ اوپر اٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہاتھ بھی نہیں ہیں ہاتھ کہاں رکھے ہیں کیسے ہیں کیا ہے آپ کو نبھوں ہونے لگے گا ki kiise ہاتھ رکھے ہوئے ہیں لٹھے ہوئے ہیں کس پرکار سے کیا positionیں پھول جائیں گے آپ لوگ دیرے دیرے آپ اسے اپر اٹھنے لگیں گے دیرے دیرے کمر تک اٹھنے لگیں گے تو کمر تک سب کچھ سن ہو جائے گا آپ کو احساس نہیں ہوگا دو چار گھنٹے لگنے لگیں گے آپ کا اصل شد ہونے لگے گا آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ کتنی دیر بیٹھے ہو کتنا ٹائم لگ گیا دیرے دیرے اس سے سادھ نہ اوپر اٹھے گی تو آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ یہ تو شریر دیرے دیرے پتا ہی نہیں شریر ہے یا نہیں ہے جب آپ اوپر اٹھ جاؤ گے اور آپ آگیا چکر تک پہنچ جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے جو نیچے کا آگیا چکر سے نیچے کا جو شریر ہے اس کا تو احساس ہی نہیں ہے پھر تھوڑا اور آگے بڑھو گے بھور خوفا کی طرف تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ مجھے تو یہ ہی نہیں پتا صبح ہے شام ہے دھیان ہے رات ہے کیا ہے کیا نہیں ہے جب آپ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ میں سادنہ میں صبح بیٹھا تھا یا شام کو بیٹھا تھا آپ کو احساس نہیں ہوگا آپ کو ٹائم کا بھی نہیں پتا چلے گا آپ کا ٹائم بندن ٹوٹ جائے گا لیکن یہ ٹائم بندن کب تک ہے جب تک آپ نے سادنہ شروع کرتے ہو شروعات میں شروعات میں یہ من بڑا روکتا ہے آپ لوگوں کو اگر آپ نے سنکلب کر لیا میں نے دو گھنٹے دھیان کے اندر بیٹھنا ہے چیار گھنٹے دھیان کے اندر بیٹھنا ہے دس گھنٹے دھیان کے اندر بیٹھنا ہے تو دھیان کے اندر دس بیس منٹ بیٹھتے ہیں یہ من آپ کو توڑنے لگتا ہے کا چھوٹنے لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو آدھا ہی گھنٹہ ہوا ڈھائی گھنٹے کیسے ہوں گے کیسے یہ ٹائم نکلے گا مجھے تو سادنا کرنی ہے تین گھنٹے آرے آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا پھر تھوڑی بار دیر بعد من سوچتا چالیس منٹ تو آج لگی ہی گئی پھر تو تھوڑی دیر بعد یہ من سوچتا نہیں ایک گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہوگا بس ایک گھنٹہ اور نکالنا ہے کیسے بھی کر کے اٹھوں گا نہیں بس نفٹہ دینا ہے کیا یہی دھیان ہے کیا یہی گمبیرتہ ہے میرے تو پیروں میں درد ہو رہا ہے ایک بار ایک پیر سیدھا کر لیتا ہوں ایک بار ایک پیر سیدھا کر لیا پھر تھوڑی دیر بعد دس منٹ بعد ہلے تھوڑا سا اور پھر دوسرا پیر سیدھا کر لیا آپ سوچو آپ سوئے ہوئے ہو آپ کے اندر راتری میں سوئے ہوئے اور بھکم پا جائے کیا پھلوگے نہیں کیا آپ بھی بیٹ نہیں ہوگے کیا آپ اندر تک نہیں جاؤ گے کیا آپ ایک دن چار پائی چھوڑ کر کے نہیں بھاگو گے وہی حالتی شریر کی ہے آپ اپنے آپ کو اندر میں جب بیٹھا دوگے جب آپ سادنا کے اندر یہاں بیٹھا دوگے آگیا چکر میں بیٹھا دوگے تو جب آپ کا شریر ہلے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا اندر کسے سب کچھ ہل جائے گا کیسے سادنا ہوگی پھر کیسے ایک اگر من ہوگا کیسے لگے گا دھیان نہیں لگے گا آپ پیر سیدھے اُلٹے کرتے رہ جائیں گے اور آپ کا ٹائم نکل جائے گا اور آپ بڑے خوش ہوگیا آج تو میں نے آٹھ گھنٹے سادنا کی ارے نہیں میرے بھائی سادنا تو آٹھ منٹ بھی نہیں ہوئی آپ کونسی دنیا میں کھوئے ہوئے ہو آپ نے تو شریر سے کوشش کی شریر سے ہاتھ پیر مارے اپنے دھیان سے نہیں من کہیں رہتا ہے نام کہیں رہتا ہے من اور نام کا تعلیل نہیں ہوگا بہتندر میں آوازیں اٹھیں گی من ادھر سے آوازوں کو کھیچ کر کے لائے گا بدھی ادھر سے بچاروں کو کھیچ کر کے لائے گی ہر دے اپنی ہی طرف چلتا ہے ان سب تینوں جہگے کو ایک کر کے انتیہ کرن چتوشٹک کو ایک کر کے سب آوازوں کو ختم نہیں ہوں گی سب آوازوں کو بدلتے رہیے نام کے ساتھ جوڑتے چلے جائیے سبت کے ساتھ جوڑتے چلے جائیے جب آپ ان آوازوں کو سبت کے ساتھ جوڑتے جائیں گے جب آپ ان آوازوں کو سبت دھنگ کے ساتھ جوڑتے جائیں گے تو آپ کو وہ سبت کی دھنگ سنائی دینے لگے گی آپ کو ناد کی دھنگ سنائی دینے لگے گی کچھ لوگ ایسے ہی بول دیتے مجھے سبت مجھے ناد سنائی دینے لگا میں دیکھتا رہتا ہوں ارے ناد نہیں سنائی دے رہا آپ کو اپنے کھراتو کی آواز سنائی دے رہی ہے ایسا نہیں ہے آپ اندر میں اتریں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا ناد کیا طاقت ہے کیسے ناد کے ساتھ چڑھائی کی جاتی ہے آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں ناد کے ساتھ کیسے چڑھائی کی جائے گی بس سن لیا بول دیا فس گئے وہیں فس جاؤ گے یہ ساتھ بڑی خطرناک چیز ہے ساتھ بڑی خطرناک چیز ہے